دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے ایک اچھی انفرمیشن ایک بڑی انفرمیشن لے کے آیا ہوں ایک ایسی انفرمیشن جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایسی انفرمیشن جس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے اور یہ میری زمینداری ہے ہمارے چینل کے زمینداری ہے کہ میں آپ تک یہ انفرمیشن پہنچاؤں تو ویسے اسٹرنٹ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو سیبل سروس کے اسے کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر سٹیٹ پیسیس یا پھر سسی کی ان elbow کے لیے یہ ویڈیو ہے اس کے علاوہ کچھ parents بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ سبھی سے گزارش ہے آپ سبھی سے request ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی student ہے یا پھر آپ کسی student کو جانتے ہیں جو سیبل سروس کے سئلس کے تیاری کر رہے ہیں یا پھر سٹیٹ پیسیس کی یا پھر سسس سی کی ان کو یہ ویڈیو ضرور سے ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ سبھی کو کیندر سرکار کی سینٹر گورنمنٹ کی ایک یوجنا ہے ایک سکیم ہے جس کا نام ہے نئی اڑان اس کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اس یوجنا کے تحت ویسے اسٹرینڈ جو آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں سیبل سرویسز کی اسٹیٹ پی سی ایس کی یا پھر ایس ایس کی ان کو پیسے دی جاتے ہیں آئی ایس جو تیاری کر رہے ہیں ان کو ایک لاکھ روپے اسٹرینڈ پی سی ایس والا کو پچاس ہزار روپے اور جو ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں انہیں پچیس ہر دیے جاتے ہیں بہت کم ایس ایسٹرینڈ ہیں دوستو جن کو یہ پتا 90% اسٹرینڈ کو پتا نہیں ہے تو یہ میری زمینداری ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے کون کو انیلیجبل ہے کون اپلائے کر سکتے ہیں کب آپ کو اپلائے کرنا ہے ساری چیزیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اندک دیکھئے میں ہوں آپ کا چینل ہوس تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میڈیا تو چلی ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوستو 90% اسٹرینڈ کو پتا نہیں ہے کہ اس تحقیقی یوجنائے بھی چل رہی ہے کندر سرگاہ کی طرف سے جی ہاں مائنٹی منسٹری کی طرف سے ایک یوجنہ چلا جاری ہے جس کا نام ہے نئی اڑان نئی اڑان اسکیم یوجنہ کے تحت ویسے اسٹرینڈ جو آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں اسٹیٹ پیسی ایس کی تیاری کر رہے ہیں اسٹیٹ پیسی ایس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو پیسے دیا جاتے ہیں آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپے ملیں گے اسٹیٹ پیسی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو پچاس ہزار اور اسٹیٹ پیسی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو پچیس ہزار ملیں گے اس کے لیے ہے تو مائنیٹیز میں جتنے بھی سیکشن آتے ہیں صرف مسلم نہیں مسلم ہو گئے کرشن ہو گئے سکھ ہو گئے بودیس ہو گئے پارسی ہو گئے جتنے بھی مائنیٹیز آتے ہیں وہ سبھی لوگ الیجیبل ہیں ان کیڈیگری سارے سٹرینڈ الیجیبل ہیں یعنی سب سے پہلا یہ ہے کہ جو مائنیٹی سیکشن کے سٹرینڈ ہیں ان کے لیے یہ اوجنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں UPC ہو یا اسٹیٹ پیس اس میں پریلیمز اور مینز دونوں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے پریلیمز کلیر کیا ہے UPC کی اگر آپ نے پریلیمز کلیر کی ہے تو آپ الیجیبل ہیں یعنی پریلیمز کے بعد پریلیمز جیسے ریزلٹ آئے گے اس کے تیس دن کے اندر آپ کو اپلائے کرنا ہے میں ساری لنک وغیرہ ساری دے دوں گا اس ویڈیو میں آپ وہاں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں پریلیمز ابھی جون میں ہونے والی ہے تو ایسے پریلیمز کلیر کریں گے چاہے آپ سٹیٹ پیسی ایس ہو یا UPC اس کے بعد آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں اس کو کلیم کریں پریلیمز کی ریزلٹ کے تیس دن کے اندر آپ کو اپلائے کرنا ہوتا ہے اور آپ کو تیس دن میں اپلائے کر اس کے بعد آپ کو دو مہینے لگتے ہیں دو دھائی مہینے میں آپ پاس یا پھر آج کل بہت جلدی کام ہو رہا ہے آپ کو ایک لاکھ روپے مل جائیں گے آپ کے ایک آنٹ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پہلی جو شرط ہے کریٹیریہ وہ یہ ہے کہ آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پریلیمز کلیر کرنے پڑے اور تیسرا جو ہے تو سٹیٹیریہ وہ ہے کہ آپ ایک گھر کی جو اینوال انکم ہے وہ آٹھ لاکھ یا اس سے کم ہونے چاہیے بس یہ تین چیزیں چاہیے اگر یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایک لاکھ روپے سنٹرل گورنمنٹ کی طب سے ملے گی یہ سکیم کے بارے میں ہے نئی اڑھان سکیم اس سکیم کی یوجنا جو ہے ان سبھی منٹیز سٹوئنٹ کے لیے ہے جو سیل سرویسز کی تیاری کر رہے ہیں یا ایسسی کی تیاری کر رہے ہیں یا اسٹیٹ پیسیز اس لیے کافی سٹوئنٹ ہیں جس سے میں نے بات کرتا رہتا ہوں کچھ سٹوئنٹ سے میں نے بات کی تو اس نے بولا ہم کو تو پتا ہی نہیں ہے تو مجھے لگا کیوں نہیں ایک ویڈیو بنایا جائے کیوں نہیں یہ انفرمیشن آپ سبھی کسی سچا کیا جائے آپ سبھی کو بتایا جائے تاکہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستو ویسے اسٹوئنٹ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسٹوئنٹ تو کھائی لیکن ویسے اسٹوئنٹ جو پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے سبھی بچوں کو بتائیے کیونکہ یہ یوجنہیں مائنٹیز اسٹوئنٹ کے لیے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے بہت سارے اسٹوئنٹ کلیم نہیں کرتے ہیں بہت سارے اسٹوئنٹ کو پتا نہیں ہوتا وہ اس سکیم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اس لیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اگر آپ اسٹوئنٹ ہیں تو اس باتر خیال رکھئے جو بھی میں نے بات بتائے تھی اگر آپ پیرنٹس ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ریسپونسولیٹی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور شیئر نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ اپنے گروپ میں سبھی کو بتائیے کہ سینٹر گورنمنٹ کی ایک یوجنہ ہے ایک سکیم ہے نئی اڑان جس کے تحت جتنے ہی مائنٹیز اسٹوئنٹ ہیں ان کو آئی ایس کی تیاری کے لیے ایک لاکھ روپی دیا آتی ہے اسٹیٹ پی سیس کے لیے پچاس ہزار اور ایسے سی کے لیے پچاس ہزار دیا گی تو یہ یہ انفرمیشن میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دی اس کے آگے زیادہ کچھ ہے نہیں جو لنک ہے جہاں پہ آپ کو کلیم کرنا اس کی لنک میں اس ویڈیو کو ڈسکرپشن دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ کو کلیم کرنی ہے آپ کلیم کیجئے اس اسکلیم کا فائدہ اٹھائیے میں پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ جو اپوزیٹی ہے سب تک پہنچنی چاہیے سب ہی بچے جتے بھی ہیں وہ ان کا فائدہ اٹھائیں تاکہ جب وہ آئی ایس آئی پیس بنیں گے تو اپنے سماج کا گاؤں کا اور دیس کا نام روشن کریں گے اس دیس کو مجود بنانے میں ان کی بھاگداری ہوگی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر جل آؤں گا ایک نئے ویڈیو میں اور بھی بہت ساری انفرمیشن لے کے ویسے اسٹرنٹ جو آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں اسٹرٹ پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل سے جل جوڑیے کیونکہ یہاں پہ آپ سبھی کے لیے میں کافی محنت کرتا ہوں کہ آپ کو کنٹین دے سکوں انفرمیشن دے سکوں آپ کو بتا سکوں پڑھا سکوں ساتھ میں آپ ہمارے ٹیلیگرام سے بھی جوڑیے جہاں پہ ڈیلی مارنیم آپ کو دہ ہندو انڈین ایکسپریس اس کے لئے آپ جنرل سٹیڈی آپشنل ان سبھی کے کنٹینٹ بھی شیئر کرتا ہوں ٹیلیگرام کی جو لنک ہے اس ویڈیو کو اس دسکپشن میں مل جائے گی میں جلد آؤں گا ایک نئے ویڈیو نئی چیز کے ساتھ تب تک لیے شکریہ